موسم ویسے کراچی کا بہت خوبصورت ہو رہا ہے اپ اینڈ ڈاؤن لیکن کیا الیکشن کا موسم بھی اپ ڈاؤن چل رہا ہے اور مجھے بہت تو ہوتا ہے کہ یار میں بھی کیوں نہ اپنے مورننگ شو میں ریلیوینٹ ٹو ڈیفرنٹ پارٹیز بڑی اچھا کام کر رہی ہیں لیکن کچھ لوگ کام تو کر رہے ہیں لیکن کام تمام بھی کر رہے ہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا کہ کام عوام کا تمام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ وہ والا تمام ہے کہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا آپ بھی ڈاؤٹ میں ہوں گے کہ سب ہی کیا کہہ رہی ہیں بالکل اس بات پہ گفتگو ہوگی اور یہاں پر اس وقت تحریک کے انصاف کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے ان کے جیفرنٹ یو سی سے کھڑے ہونے والے امیدوار موجود ہیں تو ہم نے کہا کہ ان کا بھی ایک آگے فیوچر کا لائے عمل اور ابھی کیا پرابلم وہ فیسز کر رہے ہیں اپنے اپنے ہلکے میں تو ان کا کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے لیٹس ہی آہ میں سب سے پہلے میرے یہاں پر بھائی بیٹھے ہیں اور یہ سید شفیق صاحب ہیں اور یہ یو سی تھری سے امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں اور ان کی ایک اور بڑی اچھی بات ہے کہ یہ سینئر رہنما یوت تحریک کے انصاف بھی رہ چکے ہیں سلام علیکم شفیق صاحب جی وعلیکم سلام بہت بہت شکریہ آپ کی چینل کا آپ کا ہمیں بلانے کا تو بہت بہت شکریہ آپ کا کیا بات ہے اچھا گفتگو جانے پہلے بھائی سے ملوا ہے اچھا وہ انتظار کریں پہلے بھائی سے انٹرکشن جب پھر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اچھا جی میرے اس ساتھ پہ میرے پیارے بھائی بیٹھے ہیں وہ ہیں حیات خان صاحب ہیں اور یہ یو سی ٹو سے امیدوار ریپریزنٹ آف تحریک انصاف کرے ہو رہے ہیں تو گفتگو میں کرتی ہوں سٹارٹ کرتی ہوں میں انہی سے بات کرنا شروع کروں گی اور بات کروں یہ حیات یہ بتائیں کہ آپ ایک ریپریزنٹ کر رہے ہیں پارٹی کو اب بہت سٹرونگ پارٹی ہو گئی ہے ابھی دیکھیں آپ نے بلکہ آپ کو مبارک کو لہور سے تو آپ لوگوں نے مارک اثر کر دیا اور آئیسا ایسا گریجولی میں جہاں تک دیکھ رہی ہوں آپ لوگ فتح کرتے چلے جا رہے ہیں ایسا ہے کے نہیں جی بالکل سب سے پہلے آپ کا شکریہ وینس ایچ ڈی کا شکریہ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کے یہ جو ماننگ شو یہ بڑھتا چلے جائے اور ہماری طرح نوجوان جو اس وقت آہ مختلف پارٹیوں سے نوجوان ہیں آہ وہ سیاست میں اس وقت آئے ہیں اور آپ نے پارٹی کے حوالے سے بات کی ہے الحمدللہ اس وقت آہ پاکستان کی عوام کو سمجھ آنے لگا ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک ہی لیڈر ہے وہ ہے عمران خان اور ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے اور اس وقت بلدیاتی الیکشن میں ہم کھڑے ہیں امیدوار ہیں آہ یو سی ٹو سراب گوٹ سے میں امیدوار ہوں تو انشاءاللہ خان صاحب کا جو فلسفہ ہے اور ان کی جو نیت ہے آہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ ہم خدمت کریں گے تو ایسی کیا پروبلمز وہاں پر ہیں جو آپ کہتے ہو یار یہ حل کرنی دیکھو میڈم آپ بھی کراچی کی رہنے والے ہو اس وقت پورے کراچی میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے ہمہم اور مسئلے مسئل تو بہت سارے ہیں اور میری یو سی میں آہ پانی کا مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو شروع بیٹایا ہے اور سیوریج کا مسئلہ ہے اور روڈے ٹوٹی پوٹی ہے اور ہمارے یہاں سہت کا بڑا مسئلہ ہے کوئی ہسپیٹل نہیں ہے سرکاری لیول پر اور سکول ہمارے آہ میری یو سی میں آہ بلکل سرکاری سطح پر سکول نہیں ہے تو انشاءاللہ ہوتا اللہ میں نے اپنی یو سی میں کام کرنا ہے اور اپنے نوجوانوں کو اپنی جو میری یو سی کے ریائشی ہے انشاءاللہ صبح شام کام کریں گے محنت کریں گے سٹرگل کریں گے اور اپنی یو سی کو انشاءاللہ میں کراچی کا سب سے موڈل والا ایسی بنا ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے پھر ہم گوڈ مورننگ بچ سبھی ان وینس کی جانب سے آپ کو ایورڈ بھی دیں گے پھر اگر آپ نے اچھا کام کریں گے انشاءاللہ ہوتا ہم کام کریں گے محنت کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور کوئی کام مشکل نہیں ہے اور آہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں پاکستانی وہ قوم ہے جو سب سے ممالک میں باہر ممالک میں یہی پاکستانی پاکستان سے جب باہر جاتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے اور وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں ہمارے لندن میں یورپ میں امریکہ میں پاکستانی دیکھو اس وقت الحمدلیلہ آپ کو فخر محسوس ہوگا تو ہمیں ہمارے اندر جو ہے اللہ نے ایک قوت دی ہے پاکستانی کو ہم ذہین ترین قوم ہیں بس ہم ایک رہنما چاہیے اور وہ رہنما اس وقت ہے عمران خان اچھا آپ نے ایک بات بہت اچھی بات کی کہ ہمیں ہمارے لوگ بہت ٹالنٹی ہیں جب کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں تو بڑا پراؤد ہوتا ہے کہ یہ لوگوں نے کچھ اچھا کیا اور آئی فیل ویری پراؤد کہ جس طرح میں محترمہ بن ازیر بھٹوں میری بہت فیوریٹ ہیں اور اسی طرح اگر عمران خان کو پریزنٹ کیا جائے کسی بھی کنٹری میں تو آئی فیل ویری پراؤد بیکاوز ورلڈ کب انہوں نے جیت کے دکھایا اور ہمارے پورے پاکستان کا نام روشن کیا چاہے لوگ ہماری زبان جانتے ہو نہ جانتے ہو لیکن وہ عمران خان کو جانتے ہیں بیکاوز ہی ہے ہی رو لیٹس ہی ہم چلتے ہیں آف کورس شفیق صاحب کے پاس شفیق صاحب یو ریپریزنٹ آف یوت تو یوت کا پہلے کیا فیوچر تھا آپ نے دیکھا تحریک انصاف کے بیہاب پہ جو آپ ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تحریک انصاف کو تو پہلے وہ کیا پریزنٹ کر رہے تھے اور آگے فیوچر میں لائے عمل کیا ہے جی بہت بہت شکریہ میں پچھلے چودہ سال سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں اور یوت میں ہی ہوں الحمدللہ آج بھی یوت میں ہی ہوں اور خان صاحب نے جس طرح یوت کو آگے لے کر گئے میں نہیں سمجھتا پاکستان میں کوئی دوسری پارٹی اس طرح ہو کے جس طرح عمران خان نے یوت کو ٹکٹے دیئے آج کراچی میں تقریباً دو سو اکتیالیس یونین کونسل ہے پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جو سیونٹی پرسن یوت یوت ریپریزنٹ کر رہی ہے امیدواران ہے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور دوسرا یوت ہی مسائل کو حل کر سکتی ہے یوت ایک نیا جذبہ سب سے پہلے میں اپنی یوسی میں نکلا ہوں میں میں خواب لے کر نکلا ہوں میرے علاقہ ایک پسماندہ علاقہ ہے میرے علاقے میں سکول ہے وہاں ٹیچر نہیں ہے میرے علاقے میں نوجوان طبقہ میرے کلیگ میرے دوست میرے ساتھ کام کرنے والے میرے ساتھ کرکٹ کرنے والے نوجوانوں کو آج میں نشے کی آلت میں دیکھ رہا ہوں آدھے سے زیادہ میرے نوجوان انتخال کر گئے اس نشوں کی لچ سے آدھے سے میرے علاقے میں گرونڈ نہیں ہے میڈم ایک ہی گرونڈ تھا پلے گرونڈ تھا ایک ہی گرونڈ تھا یوسی تری میں کبرڈی گرونڈ میڈم چار سال ہو گئے وہ نشوں کا نشہیوں کا آڑا بن چکا ہے اور کچھرے کا ڈہران بن چکا ہے میرے علاقے میں دو کلومیٹر کے فاصلے پر تین چار دن پانی آتا ہے تین چار دن پانی آتا ہے اور نالوں اور گڑروں میں بیہ رہا ہے لیکن میرے غریب علاقہ جہاں متوسط طبقہ ہے بلکل کمزور لوگ سپید پوش لوگیں میڈم امارا ہی پانی ہم پر بیچا جا رہا ہے ٹینکروں کے ذریعے ایک سنگل ٹینکر جو پان سو روپے کا ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں وہ آج چھار ہزار کا میرا میرے علاقے کا ریایشی غریب غریب گرانہ جس کی کل آمدنی پچاس ہزار چالیس ہزار آپ میڈم خود سوچیں اس مہنگائی کے دور میں بچوں کی تعلیم کی فیصے دے بچوں کو بجلی کے بل برے یا بچوں کو پڑھا یا گھر میں پانی پانی ڈالے آپ یقین کرو دو کلومیٹر آگے پانی آتا ہے تین چار دن ویسے ہی بہتا ہے ہمارے لوگ ہمیں ٹینکروں کے ذریعے مل رہا ہے تو ہمیں ہمیں الیکشن میں میرا اترنے کا مقصد یہی ہے میڈم کہ اور ہم سے ظلم برداشت نہیں ہو سکتا کراچی روڈز آپ دیکھیں کچھ راب میں آ رہا تک آپ یقین کریں کراچی کا شرف شہر فیصل روڈ کے علاوہ آپ کو پورا کراچی جو ہے نا خدا وہ نظر آئے ایسے نظر آئے گا یہ شہر روشنیوں کا شہر کیلاتا ہے پاکستان میں سکسٹی پرسنٹ رینیویو جنریٹ کرنے والا شہر میڈم انشاءاللہ چوبیس جولائی کو تو یہ لوگ مافیا جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے وہ تو پیچھے ہٹ گئے لیکن انشاءاللہ اٹھائیس آگست کو ہم انہیں شکست دیں گے ہم نے اپنے علاقے بنانے جس طرح میرے کلیک آیاد بھائی نے کہا کہ ہمارے سکول ہے سکول کا ٹیچر نہیں ہے کتابیں نہیں ہے مالی نہیں ہے فنڈز نہیں ہے فنڈز سب کچھ ہے لیکن کتابوں میں انشاءاللہ میں خواب لے کے نکلا ہوں انشاءاللہ میں اپنے علاقے میں انشاءاللہ اللہ پاک نے موقع دیا کراچی میں میر پی ٹی آئی کہا گا گورنر پی ٹی آئی کہا گا انشاءاللہ سن میں وزیراعظم انشاءاللہ عمران خان صاحب تھرڈ میجورٹی سے وزیراعظم بنیں گے اور میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ برا خدا رہا ہے اس بار پی ٹی آئی کو آپ نے موقع دینا ہے کے پی کے میں ہم نے آٹھ سال میں کے پی کے کو پاکستان کا سب سے ترقی آفتہ صوبہ بنا دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں 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 نے تعلیم ہو سفائی اور سیوریج پینے کا پانی نو بڈی آسک می یا نو بڈی لائک یہ کہوں گی کہ ان کا کوئی کلیم نو بڈی کلیم ایوریون سے بجلی بھی ہے گیس بھی ہے کچھ بھی پروبلم وہاں پر مجھے نظر نہیں آئی میں نے کافی کراچی کے شیریوں سے ایک ریکویش کرتا ہوں کہ پلیس آپ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاب کو موقع دے ہر یونین کونسل میں جتوا ہے مہر پی ٹی آئی کہانا چاہیے اس وقت پی ٹی آئی کے علاوہ اس شیر کا کوئی حال نہیں ہم نے کے پی کے بنایا مثالی صوبہ بنایا کے پی کے میں آج اگر غریب کا بچہ پرائیویٹ سکول میں نہیں پڑھ سکتا تو وہ سرکاری سکول پرائیویٹ سکول سے اچھی تعلیم دے رہا ہے وہاں صحت کا نظام ہر گھر میں عمران خان نے دس لاکھ کا صحت کارڈ پہنچا دیا ہر غریب گرانے کو احساس پروگرام دے دیا جو چھوڑہ ہزار روپے تھے اب ریسیٹلی عمران خان صاحب نے بیس ہزار روپے کر دیئے پولیس کولیج اسپتال وہاں ہر چیز کی ٹائم کی پابندی ہوتی تو ہم ایک نئے چینج کے ساتھ آ رہے اگر کراچی کے لوگ ہمیں موقع دیں گے تو یہ بوسیدہ نظام مافیا کا نظام جو آپ کا پانی چُراتا ہے آپ کے پانی کا پانی آپ کو ٹینکروں کے ذریعے دیتا ہے آپ سے منتلی بتہ وصول کر کے یہی مافیا وصول کرتی ہے انشاءاللہ ہم ان کا خاتمہ کریں گے لائنوں میں پانی آئے گا سیوریج کا نظام بحال کریں گے گرونڈز پارکس اور سب سے بڑا مستہ جو ہم میں نظر تو نہیں آ رہا کراچی میں سب سے بڑا مستہ میرا نوجوان میرا یوت اس وقت ڈرکس کی طرف جا رہا ہے منشیات کی طرف جا رہا ہے ہمیں منشیات کو روکنا ہوگا آپ پشاور میں میڈم آپ جائے وہاں پل کے نیچے منشیات کے آدھی لوگ بیٹے ہوئے ہوتے وہاں حکومت کے لوگ آتے سرکاری لوگ آتے اس کے ایمبولنس میں ڈال کے جاتے لے کے جاتے انہیں کپڑے پھرام کرتے انہیں دوائیاں دیتے انہیں صحت دیتے چھ مہینے اس کا کورس ہوتا ہے اس کا علاج کرا کے اس کو واپس اپنے گھر بیجا جاتا ہے یہاں تو نظام ہی نہیں آپ میرے علاقے میں آپ آئے میڈم چھ ہزار سات ہزار نوجوان روڈز پہ بیٹھے ہوئے کسی دن موقع ملے گا میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا چھ ہزار لوگ نوجوان روڈوں پہ بیٹھے ہوئے تو ڈرکس کے عادی ہو چکے مسئلہ مسائل نہیں ہے ہمارا کراچی ہماری یوسیا مسائلستان بن چکی ہے ہمیں دیا کیا ہے اس مافیا نے تیس سالوں میں ہمیں دیا کیا ہے یہ تو بتایا سوائے گڑر کا لائن گڑر کا لائن اس سوچ میں الحمدللہ میں عمران خان صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے کوم کو جگہا دیا اب یہ مافیا اگر کسی کے گلی میں گڑر کی لائن دینے جاتے ہیں گڑر کا ڈکن تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ گڑر کی لائن اور سیوریچ کی لائنوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اسپتال دو ہمیں ڈسپینسریاں دو ہمارے گرونڈز ہمارے بچوں کو سپورٹس ایکٹیوٹی کرنے کے لیے سپورٹس کے لیے گرونڈز دو پارکس دو ہمیں کالیج دو ہمیں انگورسٹیاں دو ہمارے تعلیمی نظام بحال کرو ہمیں پانی دو ہمیں گیس یعنی کہ بیسک چیزیں جو ایک ریکوائرمنٹ ہے ایک انسان کی ایک بچے کی اور اس کو ان کی فیملی کو ایسے الجایا ہے ہم لوگوں کی لوگوں نے یہ کہوں گی کہ جنہوں نے حکومتیں کی ہیں انہوں نے کبھی بیسک چیزوں سے نکالا ہی نہیں ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم شہر میں نہیں کہ دھیات سے بھی پڑے جبکہ دیکھا جائے تو دہی علاقے تو پھر بہتر ہوں گے ان کو نیشنل چیزیں تو مل رہی ہیں ہم لوگ ان چیزوں میں علاقے رہ گئے میں چلوں گے اس وقت حیات کے پاس اور حیات یہ بتائیے گا ہم نے جس طرح میں بھی ان کی دکھڑے سن رہی ہوں یہ ریل ہے افکورس وہ اپنی ایک تو اپنی جگہ سے ہی بہتر جانتے ہوں گے وہ رہائشی جو ہوتا ہے وہ یہاں سے جانتا ہے کہ مجھے کیا پابلم ہے اور میری عوام کو میرے لوگوں کو میرے دوستوں کو کیا بین کی گفتگو جو ہے وہ یہاں سے نکل لیتی تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں سر جس طرح ایک یوت ایک نوجوان کو ضرورت ہے کہ وہ اسپیشل یعنی کہ بیسکلی ایجوکیشن ایک باپ کو ہوتا ہے نہ تکلیف ہوتی ہے میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے وہ افکورس دوسرے کو دیکھتا ہے کہ اگر کسی پوری رہائشی علاقے میں کوئی تھوڑا فائننشل سٹرونگ ہے اس کا بیٹا جا کے جم میں سیکھ رہا ہے پرائیوٹ تو وہ اس کی دل میں ایک اومنگ جاگتی ہے میرے والد صاحب بھی مجھے کہیں جیڈوکراتے میں ڈال دے تھے کہیں میں اچھے گراؤن میں کھیل لیتا فٹبول میں تو گورنمنٹ اس جگہ پر میں نے باہر ملکوں میں دیکھا گورنمنٹ پورا بچے کو سپورٹ کرتی ہے یہاں پر کب چینج آئے گا آپ کا شکریہ اور شفیق شاہ کو ہم نے بڑا تفصیلا سنا ہے بلکل ہر یو سی میں کراچی کے ہر جگہ یہ مسئلے مسائل ہیں دیکھو میڈم یہ ملک ایک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آزاد ہوا ہے ہم ایک نظریاتی قوم ہیں اور یہ ایک بڑے مقصد کے لیے قائد عظم نے ان کو آزاد کرایا ہے ہمارا مقصد بہت بڑا مقصد ہم نے دنیا کو لیڈ کرنا تھا ہمارے جو بیسکلی جو پاکستان بنا ہے ہم نے دنیا کے لیے ایک رول موڈل بننا تھا لیکن ہمارے ناہل حکمرانوں نے ان کو ہمیں اس طرح لے کے آئے ہیں کہ اب اب جس طرح شفیق شاہ نے کہا کہ ہمارے اتنے مسئلے ہمارے کوئی کراچی دیکھو پاکستان کو ستر پرسند اس وقت ریوی جنرینٹ کرنے والا شہر ہے اور کراچی اٹھے گا تو پورا پاکستان اٹھے گا کراچی نہیں اٹھے گا تو پاکستان نہیں اٹھ سکتا ہم نے اس کراچی کو جوڑنا ہے ان کے نوجوانوں کو دیکھو ایک ملک کا جو سب سے بڑا اساسہ ہوتا ہے وہ ان کی نوجوان ہوتی ہیں ان کا نوجوان نسل ہوتا ہے اس وقت پاکستان دنیا میں واحد وہ ملک ہے جس کی جو یوت ہے ینگ جنریشن وہ پاپلیشن ہماری زیادہ ہے تو ہم نے اس کو آگے لے کے آنا ہے ان کو ہم نے نوکرنی بنانا کہ ہم نے پڑھنا ہے پڑھ لکھے ہم نے کئی نوکری کرنی ہے ہم نے اس ملکی خدمت کرنی ہے ہم نے اپنے ملک کے لیے جھجو جہت کرنا ہے صبح شام ابھی enough is enough بہت ہو گیا اب ہم دنیا کس طرف جا رہی ہے دنیا آگے بڑھ رہی ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہم اسی کڑروں میں پسے ہیں اسی پانی میں پسے ہیں اس وقت میری جو اسی کا کنڈیشن ہے جہاں سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں ہمارے نووے پرسنٹ لوگ جو ہے نا ہیپیٹ آٹی سی کا شکار ہے یہ پانی صاف نا پینے کی وجہ سے پانی نا پینے کی وجہ سے ہمارا گراچی اسپطال انجیوز چلائے گا ہمارا آہ ایمبولنس یہاں گراچی دیسے شہر میں پرائیوٹ آہ ایمبولنس چل رہے ہیں کوئی سرکاری بسز نہیں ہیں کوئی ایمبولنسز نہیں ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے شہر کے لیے بڑا کام کیا ہے انشاءاللہ شفیق جیسے حیات جیسے نوجوان اس وقت پاکستان تیریک انصاف کے ستر پرسنٹ آپ ڈیلی اگر شو کریں گی نا تو آپ کے شوز ختم ہو جائیں گے لیکن نوجوان ختم نہیں ہوں گے اس وقت ہمارے جو امیدوار رہے ہیں کراچی سے سارے ترٹی ایرز آہ ٹوئنٹی نائن ایرز سے چھوٹے نوجوان لوگ ماشاءاللہ ماری طرح نے کالر اجازت کال لے لیں ہاں بالکل لے لیں اسلام علیکم والیکم السلام سبھی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی کیسے سر عباسی صاحب جی سر عباسی بول رہا ہوں سبھی بہت اچھا لگا مجھے اپنی یوت کو دیکھ کے ہمارے نوجوان جو پی ٹی آئی کا ایسٹ بھی ہیں اور پاکہ دا پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کراچی میں اور اس سے پہلے بھی ہمارے کافی نوجوان آئے اور آج بھی میرے دو بہت اچھے ٹائگرز بیٹھے ہیں اور میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ان نوجوانوں کو وہ پلاتفارم مہیر کر رہی ہیں جس پہ یہ کراچی کے حوام کو صحیح طریقے سے پی ٹی آئی کا منفیسٹو اور لوکل باڈی کی حوالے سے ایشوز کے اوپر جو ہے آگاہ کر رہے ہیں تینکیو اور آپ کے ساتھ آپ کی پوری ٹیم اور سارے آپ کے پروگرام کے جو کوورکرز ان سب کو میری طرف سے بہت اپریسیشن کہ آپ اصل جو ریپریزنٹیشن ہے کیونکہ دیکھیں ہم پرانے پولیٹیشن ان سب کو مختلف چینلز جو ہیں موقع دیتے ہیں لیکن جو یوت ہے جو اصل پاکستان کا جو ساٹھ فیصد ریپریزنٹیشن آف یوت ہے اور پی ٹی آئی نے ہی وہ ریفلیکٹ کیا ہے کہ یوت کو جس طرح سے ایمیت دی اور یوت کو ٹکٹس دے کے آگے قیادت کو لا رہے ہیں تو ان کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے عوام تک پہنچانا اور پھر آہ ظاہر کرنا کہ ان کے اندر کتنا آہ ٹیمپرمنٹ ہے اور کتنا ان کے پاس جوش ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے ایک سوال ہے آپ سے جس طرح بھی میں ان سے بات کر رہی تھی آپ تو بہت آپ کے ساتھ تو بہت زبرددت ایکسکلوزیو شو رہا اور بہت اچھا آپ نے بریف کیا اپنی پارٹی کو بہت اچھا ریپریزنٹ کیا پوزیٹیو ایمیج ہمارے پہ گیا ایک بات پوچھنا چاہوں گی عباسی صاحب کہ ہمارے ملک میں بہت کریٹیو لوگ ہیں جیسے یہ میرا بھائی بیٹے ہمارے پاکستان میں اور کراچی میں بہت کریٹیو سٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی سے ہیں سکولز کالیج سے جو کچھے کو ریسائیکل کر کے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے گاربیج کو سائٹ پہ کریں پانی کو ریسائیکل کر کے کس طرح سٹور کیا جائے ایسے بہت سارے لوگ ہیں تو ان کے لیے کچھ بڑے پروڈیٹ کیوں نہیں لائے جا سکتے کہ وہ بجلی جنریٹ کر رہے ہیں اور ان کو کچھ آپشن دیں یا سوری آپوچنیٹی دیں آپشن نہیں آپوچنیٹی دیں ان کو خاص ان کو اماؤنٹ دیا جائے کہ آپ کے اچھے پروجیکٹ کو اگر ہم اپوشیٹ کریں تو اس پروجیکٹ کو ہم پلانٹ کی صورت میں پریزنٹ کریں گے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا جس لائک کرچرے کو ایندھن بنا کے گیس پیدا کی جا سکتی ہے آج گیس کا کتنا برحان ہے کیا کہنا چاہیں گے کچھ سبی دیکھیں ہم نے جب اپنی گرمیٹ ہماری کی آہ سرل میں تو ہم نے کامیاب جوان پروگرام شو کیا تھا اور کامیاب جوان پروگرام میں ہم نے ان نوجوانوں کو ہی اپریشیٹ کیا جو ملازمتوں کے لیے اخوار ہونے کے بجائے اپنا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اپنی کوئی کریٹیوٹی کرنا چاہتے ہیں اور اس کریٹیوٹی کے ذریعے آہ اور لوگوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے اور jobs creations ہوتی ہیں تو ہمارے اس کامیاب جوان پروگرام کے سریعے میں آپ کو پورا ڈیٹا بھی کسی وسترام کر دوں گا کہ لا تعداد ایسے نوجوان تھے جس ہی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ ہم نے ایک ایسا نوجوان ہم نے لاہور میں کیا جس نے ایک بائک کے اوپر پورے گاڑی کا سروس ٹیشن بنایا اور وہ گھر پہ جا کے پوری گاڑی کی جو ہے سروس ویڈین سیونٹو ایٹ منٹس اور کیونکہ پانی کا بہران ہے پانی کی کمی آہ پورے ملک میں ہے پلکہ پوری دنیا میں ہے تو جو اب سروس ٹیشن پہ گاڑی آہ چھے سے آٹھ گیلن میں آہ زیتی تھی وہ آدھی بارٹی کے اندر وہ پوری گاڑی واش بھی ہوتی ہے اور سروس بھی ہوتی ہے اور زبردست طریقے سے آہ پانی کا کم سے کم استعمال کر کے اور وہ اتنا کمپیٹیبل تھا کہ ایک بائیس کے اوپر وہ چھوٹی سی جو ہے موٹر لگ کے اور وہ پورا سروس ٹیشن بن جاتا تھا جن کو ہم نے وہ کریٹیوٹی ان کی جو ہے ٹرانس فارم کی اپنے کامیاب جوان پروگرام کے ذریعے اور انہوں نے آہ مواشر میں اپنا آہ بہترین جو ہے کردار ادا کیا کیا بات ہے سر اللہ کرے اسی طرح بہت سارے ٹیلنٹید لوگ آپ لوگ کے پلیٹ فارم سے ریپریزنٹو اور لوگوں کو بہت بہت زیادہ سہولتیں مہیاں ہو افکورس ہم چاہتے ہیں کہ لوگ فیسیلیٹیڈ ہوں تینکیو سو مچ پور کالنگ تینکیو سکرینک جی اچھا جی نازی میں آپ لوگوں کو دے دوں سرپرائز فورٹنگ اگستیس کامنگ چودہ اگست ہمارے آزادی کا دن اور میں یود کا پاکستان کی جانب سے وہ لوگ جو بہت کریٹیو ہیں نیو جنریشن اس میں ایج فیکٹر بلکل کاؤنٹن ہم نہیں کرے چاہے وہ آٹھ سال کا بچہ ہے یا ساٹھ سال کا بندہ ہے یا پچیس سال کا نو جوان ہے وہ یونیورسٹی سے ایجوکیٹڈ ہے نہیں ہے لیکن وہ کوئی ایسا کام کوئی بھی ایسا کریشن جس سے عام عوام کو سہولت مہیا ہو چاہے وہ گرین ہو یعنی کہ کچھ گراس ٹو پر کام کرے ہے پلانٹ پر کام کر رہے ہیں یا لیک وہ کچھ کریٹیو ماشین بنا رہا ہے جس سے گاروچ ساف ہو سکتا ہے کوئی ایندھن بنانے کی ڈیوائز بنا سکتا ہے الیکٹرونک ہو یا کوئی بھی ایسی ماشین جو آپ نے کریٹ کی ہو تو دین جوائن وید گوڈ مورننگ وید سبھی سپیشل ٹرانس میشن 14 اگست این جس کا سب سے اچھا بیسٹ پروجیکٹ ہوگا اس کو ہم کیش پرائز اسپیشلی وینس ٹی وی کی جانب سے ہیں گوڈ مورننگ بس سبھی کی جانب سے ہیں یوت کا پاکستان کی جانب سے اس کو ہم دیں گے کیش پرائز آر یو ریڈی نمبر ہے 03158248704 لیٹسی یہ ایک سپیشل میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے اور یہ 14 اگست کا سپیشل گفٹ فور یو ہماری تمام نوجوانوں کے لیے اچھا جی میں شفیق صاحب آپ سے بات کروں گی میں چاہتی ہوں کہ ہمارے واقعی میں یہ یہ میری میری ایک الگ سے بھی میری فیلنگ ہے کہ ہمارے ٹیلنٹڈ بچے یقین کریں کچھ ایسی کریشن کر دیتے ہیں جسے کچھ میجک کر لیے ہو صرف اور صرف ڈی موٹیویٹ ان لیک کہاں پر ہوتے ہیں فائننشلی کوئی سپورٹ نہیں ہے اپیسیشن رگارڈ نہیں ہے انکاریجمنٹ نہیں ہے بینگا پاکستانی وہ بچہ کہاں جائے بلکل ایسی صورتیال پاکستان میں پاکستان میں پچھلے ستر سالوں سے ہم پر پانچ فیصد مافیاز حکومت کرتے چلی آ رہی ہے پاکستان میں کئی ایسی پلیٹ فورم ملے ہی نہیں ہے جس طرح بھی عباسی صاحب نے کہا کہ خان صاحب خان صاحب نے نوجوان پروگرام کے تحت بہت سارے نوجوانوں کو موٹیویٹ کی آگے لے کے آئے سپورٹ کے حوالے سے باقی جو ہے نا پریکٹیکلی کام کے حوالے سے جوبز کے حوالے سے تو وہ پروگرام انشاءاللہ جیسے ہی ہماری وفاقی حکومت بنے گی وہ مزید چلے گی تو انشاءاللہ ہم پروموٹ کریں گے اور ہم آگے لے کے آئیں گے انشاءاللہ ہم جیسے ہی ہمارا کراچی میں مہر آتا ہے ہماری پی ٹی آئی کا سسٹم آتا ہے انشاءاللہ جو خان صاحب کرنا ذریعہ ہے وہ کراچی کے نوجوانوں کو بھی پروائیڈ ہوگا انشاءاللہ ہم دیں گے ہم ہر ہر موقع پر اپنے نوجوانوں کو اٹھائیں گے اور یہ شیر بہت سہ چکا ہے بہت جلدی ہرا بھرا ہو جائے گا انشاءاللہ یہ شیر بہت کچھ سہ چکا ہے اب اور سینکر زمین ہے میرے پیارے بھائی جیسے یوت کو ان کا اندر ہے کہ ہم لوگ بہتر کریں گے سوچ ہے نا اور سب سے پہلے یاد رکھنا پاکستان باد میں بنا تھا خواب پہلے دیکھا گیا تھا ٹھیک ہے تو سوچ پہلے پوزیٹیو ہونی چاہیے دین اس کے بعد امپلیمنٹ ہوتے ہیں پھر لوگ ملتے ہیں لوگ اپیشیٹ کرتے ہیں اور ایک بڑا خوبصورت ایک گلدستہ بن جاتا ہے آہ میں آپ سے حیات سب یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بہت ساری زمینیں ایسی بنجر پڑی ہوئی ہیں کراچی میں بلڈنگ بن جاتی ہیں کوئی خالی جگہ ہوتی ہے فوراں وہ پلوٹنگ ہوتی ہے جلدی جلدی ہاں پہ فلیٹ بن جائیں ہمارے بچے آکسیجن سے محروف ہو جائیں گندگی سے ہر چیز اس کو مل رہی ہوتی ہے لیکن ایک آہ کہتا ہے فریش آکسیجن ریلیون ٹو پلانٹ جتنا پلانٹیشن ہوگی ہمارے روڈز کے اوپر یا بہت جگہ خالی ہے تو بہت اچھا ہمارے لئے کیا کہتے ہیں سی بہت ساری خالی جگہوں کو ہمیں کیا کر دینا چاہیے دیکھو آپ جس بھی ٹوپک میں بات کرو گی نا وہاں ایک نام آئے گا عمران خان کا ابھی پیچھے کے پی سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا جب وفاق میں خان صاحب وزیر عظم نہیں بنے تھے تو ہم نے ون بیلین سے سٹارٹ کیا تھا کہ ہم نے پلانٹیشن کرنا ہے پاکستان میں اور الحمدللہ وہ دنیا نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے پہلے جو ہمارے جو پرانے سیاستدان کو ان کو سمجھے کہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں دیکھو اس وقت دنیا میں پولوشن زیادہ ہے علودگی کا بڑا مسئلہ ہے ہماری جو صحت خراب ہو رہی ہے جو پاکستان میں اس وقت جو مختلف لوگ بیمار ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہم نے پلاننگ نہیں کی ہے کہ کوئی کراچی پھیلتا جا رہا ہے ہم نے کراچی کو سمیٹنا ہے اور جہاں ہمیں خالی جگہ مل جاتی ہیں وہاں ہمارے لوگ قبضہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح ماسٹر پلائن بنا کے کراچی کا وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی لوگ ہمیں ووڈ کریں گے کراچی میں پاکستان تریقین صاحب کا میر آئے گا اور ہم یہاں سے الیکٹ ہوں گے تو پاکستان تریقین صاحب کا ہی میر انشاءاللہ یہاں کا پلاننگ کرے گا کہ ہم نے کام پلانٹیشن کرنی ہے اور ہم نے کراچی کو اٹھانا ہے ہم نے اس کو پیلانا نہیں ہے ابھی جو اتنے سیوریج کے مسئلے یہی تو میں نہیں چاہتی یہی تو میں نہیں سمجھا کہ یہ تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ ایسا کچھ اچھا کر لیں انشاءاللہ چاہتے ہیں دیکھو اب آپ کو سمجھ آنے نہیں اپوزیشن تو یہی چاہتی ہے میں ان کا جھولا بول ہے ہاں یہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کچھ اچھا کر لیں اپوزیشن کے چانے نہ چانے سے ہم سیاست میں نہیں آئے ہم نے پاکستان کو جھوڑنا ہے ہم نے پاکستان کو بڑھانا ہے جو بھی پاکستان کے لئے بہتر ہوگا اور انشاءاللہ اس وقت جو نا کیپی نے اپنا حق ادا کر دیا اور وہ ابھی خوشحال ہے جس طرح بھائی نے گنوایا ہے سہت انصاب کار ہے وہاں کے ہسپیٹل وہاں کے اسکولز وہاں کی پولیس کا نظام الحمدللہ کیپی اس وقت خوشحال صبح ہے بڑھتا جا رہا ہے اور اسی طرح پنجاب نے موقع دیا ہے اور وہاں پر دس لاکھ سہت انصاب کار ہر خاندان غریب خاندان کو ملنا شروع ہو گئے یہ تو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کراچی والوں کے کاش ہمیں بھی یہ سہولت ملے دیکھو کراچی کے لوگ اس وقت دربدر ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہ یہاں آپ کا پولیس ٹھیک کام کر رہی ہے یہاں مسئلہ مسائل اگر کوئی بندہ غریب آہ پولیس سٹیشن جاتا ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ خدا نہ خواستہ کیا ہوگا یہاں پر یہاں ہمارے ہسپیٹلز میں پرائیوٹ ہسپیٹلز اگر آپ کے پاس پیسے تو آپ آگا خان میں علاج کرا سکتے ہو لیاقت میں کرا سکتے ہو غریب کہاں جائے گا اور آپ کا اسکول آپ کا سرکاری اسکول بند ہے میں نے تین دن پہلے ویڈیوز کی ہے میرے فیس بک پہ میں نے شیئر کی ہے میری یوسی میں ایک اسکول ہے وہ بہت پرانا اسکول ہے بلڈنگ موجود ہے سب کچھ موجود ہے لیکن نہ وہاں استاذ ہے نہ ٹیچر ہے نہ کوئی انتظامیہ ہے وہاں کیا کی ہے پیچھے اسکول کے پیچھے گودامز ہیں گودام وہاں روڈ استعمال کر رہے ہیں لوگ پیچھے گودام میں ایک اسکول کے اندر سے بڑی بڑی گاڑیا جا رہی ہے اسکول کے اندر سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک اور چیز بھی میں نے دیکھی کہ اسکول میں میں نے یار مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے تو نہیں کونسی جگہ کا تھا اور ہے وہ ہمارے ہی پاکستان سے وہ بچے دیوار کو پکڑ پکڑ کے نہ وہ گلی میں پانی کھڑا ہوگے نا اسکول کا تو وہ پکڑ پکڑ کے لائن سے سب وہی بلو کلر کی شیڈ تھی وہی ہمارے جیسے یونیفورم ہوتا ہے وائٹ شلوار برے حالات ہیں وہ اسے لپک لپک کے نہ سائٹ سیٹ سے جا رہے چپک چپک اور اللہ نہ کرے پول وغیرہ وہ تو کرنٹ سے ہی بلکل یہ ہوئے ہیں کتنے واقعات ہو کہ ہر بارش میں ہر بارش میں ہمارے بچے پولز میں کرنٹ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ احترام کچھ کریں نہ کریں اگر آپ آگئے تو یہ جو یہ جو بجلی کا جو سسٹم ہے جو یہ اتنی تھی تاریں بچی ہیں خدا رہا ان کا کوئی سلوشن نکالیں ہمارے جوان جوان بچے دیکھیں میڈم میں میں دنیا گھماؤں میں دنیا گھماؤں اسپیشلی میں آپ کو ایک مثال دوں چائنہ کا میں چائنہ زیادہ جاتا رہتا ہوں میں بھی شفیق شاہ کی طرح یوت سے ہی پاکستان ترین کے حصاب سے میں نے جوائن کیا یوت کا میں ڈسٹرک کا صدر رہا ہوں میں ابھی ایک سال دو سال میں مدر ونگ کی طرف آیا ہوں تو انشاءاللہ ہم نے یوت میں یہ چیزیں دیکھی ہیں میں خود چائنہ گیا ہوں چائنہ کے میں یہ نہیں کہے کہ پرائم منسٹر نے آہ سیورج پہ بات کر دی یا روڈ پہ بات کر دی اپنے دیکھو پرائم منسٹر آپ کے ایم این ایز آپ کے ایم پی ایز ان کے کامیں ملک کو آگے لے کے جانا ہوں کیلئے پولیسز بنانا ٹھیک 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 تو یہ جو بنیادی کام ہیں جو ہمارے سیورج کا ہمارے روڈو کا آپ یقین کریں بڑے بڑے شہر جو چائنہ کے ہیں ہم نے دیکھیں وہاں میں کوئی مسئلہ نہیں آئے آپ یقین کریں وہاں بارش زیادہ ہوتی ہے لیکن پانی زیادہ نہیں آتا ہوا جو ایک جملہ یہ پاکستان میں کہا گیا ہے کہ جب زیادہ بارش آتی تو زیادہ پانی آتا ہے آپ یقین کریں کہ مہینے میں وہاں بیس دن بارش ہوتی ہیں ہمیں ادھے گھنڈے کے بعد پانی نظر نہیں آئے بارش ختم ہونے کے بعد یعنی وہاں کے کانسلرز یعنی بڑے عوضے بھی نہیں وہاں کے کانسلرز وہاں کے جو بڑے بڑے شہر ہیں وہ اس طرح کام کر رہے ہیں کہ کانسلر آپ کو نظر آئے گا کہ یار یہ کام کرنے والے لوگ ہیں تو میں نے جس طرح پہلے پرگرام میں شروع میں آپ کو کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ زہین ترین قوم ہے ہمارے نوجوان انشاءاللہ ہم اس طرف راغب کریں گے اور برے حالات یہ ہیں کہ جس طرح شفیق شاہ نے کہا ہے کہ میری یوسی میں جب میں چھوٹا بچہ ہوا کرتا تھا تو ایک تہذیب ہوا کرتی تھی ہماری معاشرے میں ہم اپنے معاشرے میں بڑوں کا رسپیکٹ کیا کرتے تھے ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے تو ہم درتے تھے کہ یار ہم کوئی سے غلط کام نہ کرے کہ ہمیں ڈانٹے ابھی اس وقت یہ محولیں ہماری یوسی میں ہمارے ہر دوسرے گھر میں نوجوان منشیات کی طرف ہے منشیات کے لط میں لگ چکے ہیں وہ سارے نشو کے حادی ہو چکے ہیں تو میں ایزاد انشاءاللہ اگر عوام نے میری یوسی کے لوگوں نے مجھے منتخب کیا تو میں انشاءاللہ اعلانِ جنگ کروں گا منشیات کے خلاف میں اپنی یوسی میں انشاءاللہ منشیات کے آڑے بند کراؤں گا انشاءاللہ تعلیم پر زور دوں گا انشاءاللہ جو میرے جو غریب لوگ ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں انشاءاللہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہمارے پاکے ہیں ان کو پکڑ بگڑ کے علاج کریں ان کو انشاءاللہ ہم کریں گے اور میں ایک آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ بہت جلدی ایک فلائی اس کا افتتاح کروں گا کہ میں ایک ویلفیر بناوں گا اپنی یوسی کے لیے ایک ویلفیر بناوں گا جو ہمارے ایلٹ کلاس کے لوگ ہیں ان سے انشاءاللہ پیسہ ایک کٹا کریں گے خود بھی پیسے ڈالیں گے اور اپنے یوسی کا ہر کام انشاءاللہ اگر ہمارے یوسی کے فنڈ سے بنے نہ بنے انشاءاللہ ہم اپنے فنڈ سے ضرور بنائیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میڈم یہ کراچی کا مسئلہ کیا ہے اس کو بنیادی طور پر ہمیں دیکھنا ہوگا کراچی میں آپ کے جتنے ایسی ہے ڈی سی ہے وہ تمام کسی کا تعلق دادو سے کسی کا تعلق لڑکانہ سے کئی وڈیرہ کا بان جائے پتی جائے وہ بیٹھا ہوا ہے میرے ڈی ایم سیو میں کی ایم سیو میں ہیں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس شہر کا مسئلہ کیا ہے ان کو بٹھایا ہوا ہے سر پوائنٹ کی بات ہے ان کو بٹھایا ہوا ہے اس مافیا نے سرپ اور سرپ کرپشن کلیکٹ کرنے کے لیے میں کراچی کے شہریوں سے ہمارا پورا ایک پلین تیار ہے جس خان صاحب خود مختار کراچی ہمارا پورا ایک پلین تیار ہے انشاءاللہ ان کو جیسے ہم اپنے دفتروں سے نکال کے اپنے شہروں میں بیجیں گے کراچی کا نمائندہ کراچی کا لوکل اب میں اپنے علاقے میں مجھے معلوم ہے میرے علاقے میں کیا مسائل ہے میرا پانی کہاں رکھا ہوا ہے میرے سکولوں کے مسائل کیا ہے میرے سکول کے ٹیچرز مالی ایڈ ماچٹر تنخواہ لیتا ہے لیکن حاضر کیوں نہیں ہے وہ تنخواہ لے رہے ہے ٹھیک فائلو میں سب کچھ چل رہا ہے لیکن وہ حاضر کیوں نہیں ہے میں لوکل بند ہوں میں وہاں رہتا ہوں میں کراچی کا شہری ہوں میرا مہر کراچی کا آئے گا لوکل نمائندے آئیں گے آپ لوگوں کی پارٹی جو آپ کے الفاظ ہے سوری میں کھاٹویں مجھے جیسے انہوں نے کہا کہ ان کی اپ ڈیٹ چاہیے تاکہ وہ پریزنٹ ہیں کہ نہیں یہ ایماران خان نے کوئی ٹریننگ دی میں یہی بات کر رہا تھا میڈم ہمیں میں خود کمپینر بھی یہی کہتا ہوں کہ ہمیں عمران خان نے چودہ سال سے میری ٹریننگ کی ہوئی ہے مجھے صرف اختیارات چاہیے انشاءاللہ میرا لیڈر چور نہیں ہے کرپٹ نہیں ہے ایک ڈائری کے ساتھ گئے تھا وزیر اعظام آس ایک ہی ڈائری کے ساتھ نکلا ہے اس شیئر کی پوری پلیننگ ہمارے پاس موجود ہے ہم ایسے نہیں کہ ہم کچھ سمجھتے نہیں ہے ہم نادان نہیں ہمیں سب معلوم ہے ہم اس مافیا کو چودہ سال سے میں فیس کر رہا ہوں ان وڈیروں کو جو انہوں نے بٹھائے ہوئے وہ ہمارے مسائل کبھی حال نہیں کریں گے وہ یہاں رہتا نہیں ہے وہ میرا مسائل کس طرح کرے گا انشاءاللہ ہم آئیں گے جس طرح آپ نے کہا کراچی کے لیے کیا پلیننگ ہے سب سے پہلے تو یہ سائل سمندر سیویو خان صاحب ایک جزیرہ بنانا چاہ رہا تھا ساڑھے تین سال سے سن گورنمنٹ این او سی نہیں دے رہی تھی انشاءاللہ ہم اسی سائل سمندر کو ایک جزیرہ بنائیں گے جو آپ کا لیاری ایکس پر پوری دنیا یہ یہ شہر یہ شہر انشاءاللہ دبائی سے آگے جائے گا یہ شہر خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا یہ شہر کی چار کروڑ کی آبادی اس شہر کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے گی دیکھیں یہ لوگ آپ کو ٹیکس نہیں دیتے ڈی ایم سی کے جتنے روڈز پہ شوپ کی پر ہے وہ ٹیکس نہیں دیتی وہ ٹیکس اس نے نہیں دیتی اس ان کو کام نظر نہیں آتے ہم ٹیکس کلیکٹ کریں گے انشاءاللہ ہم ان کو کام دکھائیں گے ان کے علاقوں میں ترقی ہوگی وہ دیکھیں گے شہر ہمارا اٹھ رہا ہے بن رہا ہے روڈز بن رہے ہمارے کچھ رہے ہمارے مسائل حل ہو رہے ہمارے سکولز ہمارے پارکز بن رہے اسپتال بن رہے ٹریفک کا نظام بحال ہو رہا ہے پلیس ٹیک ہو رہی ہے فائر بریگیڈ ٹیک ہو رہا ہے ڈی ایم سی کچھ رہا سولیڈ ویس منیجمنٹ جب ایک وزیر بلدیات پورے صوبے کا وزیر ہو اس نے کراچی کا شہر کے اختیاروں کا حق نہیں بنتا کہ وہ آرات دیئے ہوئے تو وہ کیا مسئلہ دیکھیں گے یہ لوکل بوڈی کے لوگ کہتے ہیں کہ ایم این اے ایم پی اے کا کام ہے ایم اے ایم پی اے کا کام نہیں ہوتا یہ چیئرمنٹ کونسٹر کا کام ہوتا ہے مہر کا کام ہوتا ہے چھے مہینوں میں انشاءاللہ پورا شہر کا کچھرا اٹھے گا چھے مہینوں میں جتنے سرکاری سکول انشاءاللہ وہاں تعلیمی نظام بہال ہوگا یا ہمارا نظریہ ہمارا منشور ہم کریں گے انشاءاللہ چھے مہینوں میں انشاءاللہ تمام پارک پہ کام شروع ہو جائیں گے چھے مہینوں میں کراچی کا ایک بھی شہری ایسا نہیں ہوگا جو ٹیکس پہ نہیں کرے گا انشاءاللہ ہم ٹیکس لیں گے اور یہی کراچی کا شہری ٹیکس دے گا اور کراچی پہ ہی لگے گا انشاءاللہ اچھا ایک اور چیز چلیں ٹھیک ہے آپ کی بات میں یہاں ہی پہ انٹ کرتی ہوں یہ بتائیں ہاتھ جیسے فور اگزمپل آپ لوگوں کی جتنے آپ لوگوں کے امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں آپ بھی یو سی سے کھڑے ہو رہے ہیں آپ ایک بات بتائیں کہ اگر آپ کی اقتدار جیسے ہمیں کہوں گے ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں ہے تو سیونٹی پرسنٹ ہے تھرٹی پرسنٹ کوئی اور ہے تو آپ اس پارٹی کو بھی oblige کریں آپ ضروری تو نہیں آپ پورے انڈیٹ پرسنٹ ہی ون کریں ایسا بھی نہیں پوسیبل ہے ہر جگہ سے ہی جیسے انہوں نے کا ہو سکتے جیسے جماعت اسلامی کے بھی ہیں یہ بالکل آپ کو پتہ انہوں نے ان کا بھی ایک پوزیٹیو ایمیج ہے ایم کے پاکستان کا پرسنلی ایک لائکنیس ہے وہ بھی ہے اور پیپرس پارٹی کا تو پتہ ہے آپ کو پتہ ہی پورا ہے تو ضروری نہیں آپ ہر جگہ سے ون کریں ٹھیک ہے میں بھی میں ایک اگزمپل کے طور پر آئیم آسکنگ ڈیو سیونٹی پرسنٹ یو آر ون این تھرٹی پرسنٹ اینا آدھر پارٹی تو اب آپ کی کیا مچور انڈیسٹینڈنگ ہوگی آپ ان کو oblige کریں گے جی یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی اور یہ تو الیکشن کے بعد دیکھا جائے گا کہ پارٹی نے کیا کرنا ہے ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں بھئی اس جگہ سے تو جی یہ جماعت اسلامی کا کھڑا ہوا ہے اب اس اس ایری کو ہم نے پوچھنا نہیں تو میں آپ کو ایک بات بتا ہوں جس میں کراچی کی عوام سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ اگر پاکستان تیرک انصاف کو آپ لوگوں نے منڈٹ دینا ہے تو پورا منڈٹ دیں اس کی میں ایک وجہ آپ کو بتا دوں صرف وفاق میں ہمیں گورنمنٹ ملا تھا کولیشن کے ساتھ مختلف پارٹیوں کے ساتھ تو وہ پارٹی آباد میں بلیک میل کرتی ہیں جس طرح خان صاحب کو پورے تین سال تین سال ساڑھے تین سال ان لوگوں نے مختلف جگہ پر بلیک میل کرنے دیا ہے اگر آپ کوئی پالیسیز بناتے تھے خان صاحب ملک کے لیے تو وہ مطلب وہ اپنی آہ وہ پیش کرتے تھے کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے ہماری یہ ڈیمانڈ پرے کرو تو انشاءاللہ پہلے تو یہی امیدیں کراچی کے لوگ سمجھ گئے ہیں اور ہر جگہ سے انشاءاللہ پاکستان تیریک انصاف کے امیدوار کامیاب ہوں گے اور ہمیں ووٹ پڑے گا جس طرح آپ کہہ رہے ہوں کہ سیونٹی پرسن تڑی آپ نے پنجاب میں دیکھا ابھی اس وقت جو ہمارے زمنی الیکشن میں نے ایکزیمپل کے طور پر دل پہ کیوں لینے آیا تھے ابھی تو ہمیں یہی امیدیں کراچی کے عوام سے انشاءاللہ کہ آپ جو اٹھائیس اگست کو جو الیکشن بلدیاتی کراچی میں ہو رہے ہیں وہ پاکستان تیریک انصاف کے جہاں آپ کو کہ امیدوار نظر آئے ان کیوں یہ نہ دیکھے کہ یہ ان کو میں جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں آپ یقین کرو پاکستان تیریک انصاف کا ہر امیدوار خان کا ٹائگر ہے اور انشاءاللہ صبح شام اسی کراچی کے لیے کام کریں گے محنت کریں گے آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے اور جس طرح میڈم نے کہا سپوز اگر ہمیں سیونٹی ترٹی پرسنٹ ملا تو وہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہی وہ فیصلہ کرے گی کہ ہم کس کے ساتھ مل کر اس کراچی کو ان مسائلوں سے نکال سکتے ہیں اور یہ ان کے لیے بہتر ہوگا وہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر میچن انڈیسٹیننگ میں جائے تو فائدے میں رہیں گے اچھا جی آپ ایک چھوٹا سا میسی دینے ٹائم کرتے ہیں جی پیغام میں کراچی کے شریعوں کو یہ دوں گا کہ پلیس آپ لوگ بلدیاتی الیکشن میں شخصیات پرستی پر رشتیداری پر پڑوسی جو میرا پڑوسی ہے یہاں اس پر نہ جائے آپ نظریہ کو ووٹ دے اور دوسرا جس طرح آیات بھائی کی بات کو میں آگے لے کے جاتا ہوں کہ اگر عمران خان پاکستان تحریک انصاب کو منڈیٹ دینا ہے تو آپ نے تھرڈ میجورٹی کے ساتھ دینا ہوگا کہ ہمارا اکیلی اکیلہ ہم اپنا میر لیا ہے کیونکہ یہ دو نظریہ تین نظریہ جب مل جاتے ہیں جس طرح پہلہ میں مفاق میں حکومت ملی تھی تو ہمیں کافی پریشان ہم یہ سے چکے ہمیں پتہ پھر اپنے جو ہے نا دوسرے کولیشن کے ساتھ ہماری منوفیسٹو نہیں بنا سکتے تو ہماری کراچی کے لیے ایک پلیننگ ہے انشاءاللہ چھ مہینوں میں یہ شیر بدلے گا اس شیر کو ہم دبائی سے آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ یہ شیر دبائی کیا یہ شیر پورے دنیا میں ایک نام ہوگا اس شیر کا ایک مثال ہوگا کیونکہ یہ شیر پورے پاکستان کو چلاتا ہے اس شیر کے لوکل نمائندے کو ایک اچھے نظریہ کو نظریہ کو ووٹ دے پلیس آپ لوگ اس مافیا کو ووٹ نہ دے جس مافیا تیس سالوں پر تیس سالوں سے آپ پر مسلط ہے سیوریج نالا گڑر ڈکن کے علاوہ آپ لوگوں کو کیا دیا ہے آج میرا نوجوان کہاں ہے آج میرا صحت کہاں ہے تعلیمی نظام کہاں کہاں ہے سپورٹس ایکٹیوٹیا کہاں ہے روڈز کہاں ہے ہمیں کچھ کراچی کو کچھرے کا ڈہران بنا دی ہے اب میں ان روڈوں پہ اب جائے کچھرے پڑے ہوئے پارکوں میں جائے پارس کی بجائے کچھرے کچھرے پڑے ہوئے مسائلستان بنا ہوئے انشاءاللہ مارے پاس ایک اچھا نظام ہے انشاءاللہ چاہ بات ہے اور میں آپ کا شفیق صاحب ہے and thank you so much and حیات صاحب کا بہت شکریہ پھر ہم عام 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 اگر یہ جو سوچ رہے ہیں جو ان کا منشور ہے اور جو پریزنٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی تحریک انصاف کو اور اگر ان کی سوچ پوزیٹیو ہے تو میں یہ کہوں گی کہ اللہ پاک ان کو کامیاب کرے اور عام عام یہ کہے کہ تبدیلی آئی نہیں تبدیلی آگئی ہے اپنا بہت خیال رکھی گا مجھے دوں میں یاد رکھی گا اور انشاءاللہ پھر ملیں گے اوبرتے سورج کی طرح لافظ